بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خلیج خبر میں خوش آمدید آپ کا پاسپورٹ کم باقی ہے اکسپائر ہو چکا ہے اکسپائر ہونے والا ہے آپ نے چھٹی لگوانی ہے آپ نے خروج نہائی لگانا ہے آپ کو امرجنسی ہو گئی ہے پاسپورٹ آپ کا اکسپائر ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے اس کا حل کیا ہے اور یہ قانون پاسپورٹ کے بارے میں کیا ہے انشاءاللہ پوری ڈیٹیل آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کروں گا لیکن آپ سے چھوٹی سی یہاں پر ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل خلیج خبر پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز ہم آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کرتے رہتے ہیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں یہ سوال پوچھا گیا ہے ایک سعودی شہری کے جانب سے جوازات سے اس میں پوچھا گیا ہے میرا جو جو جواز سفر ہے میرا جو پاسپورٹ ہے وہ پانچ مہینے باقی ہے تو کیا میں اس پر سفر کر سکتا ہوں یہ سوال پوچھا گیا لیکن جوازات نے اس کا بہت ڈیٹیل سے جواب دیا ہے اس بارے میں اس میں کہا گیا ہے اگر آپ آپ خلیجی ممالک میں سفر کر رہی ہیں تو پھر آپ کا جو پاسپورٹ ہے اگر تین مہینے باقی ہے تو آپ سفر کر سکتے ہیں یاد رکھیے گا اگر خلیجی ممالک میں سفر کرنا ہے تو غیر ملکیوں پر جو قانون ہے یہ تین مہینے والا لاغو نہیں ہوتا غیر ملکیوں پر قانون یہ والا لاغو ہوتا ہے تو پہلے بارال یہاں پہ سعودی شہری کو کہا گیا ہے کہ اگر تین مہینے آپ کا پاسپورٹ باقی ہے تو آپ خلیجی ممالک میں سفر کر سکتے ہیں لیکن وست عشر لبقیت الدول شکرا اگر آپ کسی دوسرے ملک کا سفر کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ چھ مہینے باقی ہونا ضروری ہے تمام غیر ملکی جو سعودی عربیہ میں موجود ہیں اگر آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہی ہیں آپ سفر کرنا چاہ رہی ہیں اپنے ملک جانا چاہ رہی ہیں اور آپ چھٹی لگوانا چاہ رہی ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کا پاسپورٹ چھ مہینے باقی ہو اگر چھ مہینے سے کم آپ کا پاسپورٹ باقی ہوگا تو آپ کو چھٹی نہیں لگے گی اس کے لیے لازمی سے آپ کو پہلے اپنا پاسپورٹ تجدید کروانا پڑے گا ایک چیز دوسری یہ کہ اگر آپ کو امرجنسی ہوگی امرجنسی میں آپ نے چھٹی لگوانی ہے آپ نے خروج نہائی لگانا ہے آپ کا پاسپورٹ اکسپائر ہو چکا ہے بہت کم باقی ہے کچھ دن باقی ہے تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے تو اس کے لیے بلکل سمپل اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ امرجنسی کو وزٹ کریں امرجنسی میں جائیں ان سے بولیں کہ میرے پاسپورٹ پر سٹیمپ لگا دیں وہ نیا پاسپورٹ نہیں بنائیں گے بلکہ اسی پاسپورٹ کے اوپر سٹیمپ لگا دی جائے گی اور چند گھنٹوں کے اندر آپ کو پاسپورٹ واپس کر دیا جائے گا جو سٹیمپ لگے گی وہ ایک سال کے لیے مزید آپ کا پاسپورٹ ویلڈ ہو جاتا ہے اس پہ آپ ٹریول کر سکتے ہیں لیکن جو سٹیمپ لگتی ہے پاسپورٹ پہ اور آپ کا پاسپورٹ ایک سال کے لیے ویلڈ ہوتا ہے اس پاسپورٹ پر نیا ویزا سٹیمپ نہیں ہوتا لیکن آپ اس پر سفر کر سکتے ہیں ٹریول کر سکتے ہیں ٹریولنگ میں آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نیا ویزا کسی اور ملک کا یا پھر سعودی اریبیا کا کوئی بھی ویزا اس پاسپورٹ پر سٹیمپ نہیں ہوتا جس کے اوپر سٹیمپ لگا کے پاسپورٹ کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہو ہاں نیا پاسپورٹ بنائیں گے تو پھر اس پر نیا ویزا کسی بھی ملک کا لگ سکتا ہے امید ہے آج کی انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ